جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے تو کیا شان و شوکت اور کیا رفت اس شخص نے پائی اپنا سب کچھ نسار کر کے ایسا ممتاز ہوا کہ صدیان گزرنے کے بعد بھی اس کے نام کے نقوش کبھی بھی مدہم نہیں ہوگے آج اس نے اپنا گھر بنا لیا ہر دل کے اندر وہ مرہ نہیں وہ زندہ ہو گیا ہے وہ عمر ہو گیا ہے غازی صاحب تو سرخرو ہو گئے وہ تو کامیاب ہو گئے وہ تو بامراد ہو گئے وہ قبر میں آسودہ ہو گئے اور ان کی لہت سے مدینے تک سارے رستے کھل گئے اہل محبت نے جنازے میں شرکت کر کے اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کیا لیکن جن لوگوں نے غازی صاحب کو فانسی پھندے پہ چڑھا کے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم یہ قضیہ تمام کر دیں گے ان کو جنازے کے دنے پتا چل گیا کہ یہ غازی تو زندہ ہو گیا ہے اس کو یوں چھوڑ دیتے تو یہ طاقت پیدا نہ ہوتی فانسی دینے سے جو طاقت پیدا ہوئی ہے اتنے بڑے جنازے نے لبرل طبقے کے مو پر تماشا مارا کہ تم سمجھتے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہے وہ ہماری آرزوں کا مرکز اور مسکن بنے گا دیکھ لو پاکستان بنایا بھی اس شاہ کے رسول میں ہے اور پاکستان جو ہے وہ وراست بھی اس شاہ کے رسول کی ہے اور پھر اتنے لوگوں نے ایک پر امن اجتماع لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے میں نے اپنی آنکھوں میں زندگی میں اتنا بڑا حج کے بعد اجتماع نہیں دیکھا ہے اور جس نے بھی یہ جنازہ دیکھا اس کے یہی جذبات ہیں لیکن ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ہے اور یہ ہمارا پر امن چہرہ تھا جو لوگوں کے سامنے آیا چونکہ ہمارے اباو اجداد نے اس پاکستان کو بنایا تھا ہم اس کی دکانیں کیوں توڑتے اس کے پیٹرول پمپ کیوں جلاتے اس کی گھاڑیوں کو آگ کیوں لگاتے ایک خاموش پیغام گیا ہے پوری دنیا کے اوپر کہ یہ امن کے دائی لوگ ہیں لیکن دوسری بات یہ پر امن اجتماع اور یہ اتنا بڑا حجوم جو پیغام دے گیا دوسری جانب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ کئی غازی پیدا کر کے گیا ہے اب اس کافلہ عشق و مستی کو کو کوئی روک نہیں سکتا اور وہ زبان کھینچ دی جائے گی جو رسول اللہ کے خلاف نکلے گی یہ ملک نظام رسول کی طرف بڑھ رہا ہے انشاءاللہ صرف ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان سے عوضہ براہ ہونا ہے ہم نے غازی کی اس شہادت کا اکمرانوں سے بدلہ لینا ہے کچھ کام ہمارے کرنے والے ہیں اور میں جگہ جگہ پہ دوستوں کو کہا ہے کہ دو کام ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں اور ایک کام پھر اس کے بعد عوام کا کرنے والا ہے کاش کہ ہم سرخروع ہو سکیں اور وہ کیا ہے ایک اتحاد اور دوسرا سیاسی قوت کا حاصل کر لینا اگر یہ دو چیزیں اور قوم کو ایک پریڈ فارم دے دیا جاتا ہے قوم کی غیرت کا جو عالم ہے یہ دوسرے لوگوں پر تھوکیں گے بھی نہیں اور اس قدر جو ہے وہ پاکستان کے اندر غازی کی اس قربانی کے صدقے سے نظام مصطفیٰ کی بہاریں لائے جا سکتی ہیں لیکن اگر میں تشتت ایک تراک اور باہمی منافرت کا شکار رہا اور میں نے جو ہے وہ اپنے جذبات کی قربانیاں نہ دیں اور اتحاد کی صورت نہ پیدا ہو سکیں تو پھر ہم فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو جس کی جہاں ذمہ داری ہے اس کو پورے خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہئے باقی غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ ہے وہ سرخروع ہو گیا وہ عمر ہو گیا وہ بامراد ہو گیا وہ جس کام کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی چونکہ 295 سی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اس وقت اور باقیدہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بل آ گیا تھا 295 سی کے اندر ترمیم کر دی جائے اور اس قانون کو غیر موثر کر دیا جائے این ان حالات میں غازی نے شہادت پیش کی ہے ان حالات کے اندر اس نے جو ہے وہ کاروائی کی اور وہ کاروائی کسی اور نے نہیں کی ہے اس لیے کہ جو لوگ بول رہے تھے وہ کہتے ہیں جو مرضی کرے ہمارے اردگرد سیکورٹی کے حسار ہوتے ہیں ہمیں کون چھڑ سکتا ہے لیکن سیکورٹی کا ایک شخص ان کو قتل کرتا ہے اس بات کا پیغام تھا کہ تم جس کو اپنی حفاظت کا حساب سمجھتے ہو وہاں سے پیغام موت تمہیں آئے گا اور وہ لٹکی ہوئی زبانیں پھر واپس موہ میں چلی گئیں اور کسی کو حمد نہ ہی اور بل بھی واپس ہو گیا تو غازی جو ہے وہ ناموس و رسالت کے اس قانون کو جو ہے وہ محفوظ کر گیا اور کئی سالوں کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنے خون سے اس قانون کو محفوظ کیا ہے اور ہم نے بھی اس کے اوپر پیرا دینا ہے اور دو سو پچانمے سی کا قانون حضور کی ناموس کا قانون ہے اور یہ ہم ختم نہ ہونے دیں اس کے لیے ہم نے پوری قوت ساتھ پوری طاقت کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہنا ہے اور پرپور سیاسی قوت حاصل کر کے جو ہے وہ اپنی طاقت کو منوانا ہے باقی غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ ہے اس کا نام بھی زندہ ہے اس کی فکر بھی زندہ ہے اور وہ روشنیاں بکھیر گیا اور اپنے ارد گرد عقیدتوں کا ایسا حجوم جمع کر گیا کہ اتنا ارسا گزرنے کے بعد وہ ولولوں کو ہر آنے والے لمحے ایک تازگی اور ایک فرحت مل رہی ہے اللہ غازی کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے